بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آر ڈیئر کنڈی ڈیٹس ہوبفلی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آر ڈیئر سٹوڈن آج کس ویڈیو لیکچر کے اندر آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انٹیلیجنس بیورو کے اندر حقین پوسٹوں کے لئے فیزیکل ٹیسٹ ہوں گے اور فیزیکل ٹیسٹ کے اندر آپ لوگ کے کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے کون کون سی پوسٹوں کے لئے ہوں گے اور اس کے لئے سال دوہزار جو بائیس کے اندر جن سٹوڈن کا فیزیکل ٹیسٹ ہوا تھا اس میں کون کون سے ٹیسٹ ہوئے تھے آرڈر لیٹر کس طریقے سے ملے تھا ایچ اور ایوری تنگ کی ڈیٹیل میں آپ لوگ کے ساتھ ون بائی ون کر کے شیئر کرنے والا ہوں سو لیٹ سٹارٹڈ آور ٹوڈے ویڈیو فرسٹ افال آپ لوگ ان اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر چینل پروفرس ٹیم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بر آئیکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے آپ فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی رولوم سپس آپ لوگوں کو کب تک مل جائے گی اور آپ لوگوں نے کیسے اپنی رولوم سپس ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی یہ چیز بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کون کون سی پوسٹوں کے لیے آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا گریڈ 11 کے لیے جی ڈی سیون جی ڈی سیون جی ڈی سیون جی ڈی کا مطلب ہے جنرل ڈیوٹی جنرل ڈیوٹی گریڈ 11 کے لیے جنرل ڈیوٹی آپ لوگوں کی گریڈ 7 کے لیے 7 اور 11 دونوں پوسٹوں کے لیے جو ہے آپ لوگوں کا فیزیکل ٹیسٹ کنڈیکٹ کیا جائے گا کافی سر candidate ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ سر اس کے لیے physical test نہیں ہوتا تو یہ آپ لوگوں نے اسی ویب سائٹ سے Leonon کی ویب سائٹ سے آپ لوگوں نے apply کیا تھا visit یہ کہہ رہے ہیں leo1gov.pk after 24-1-2002 to print call letter and instruction for gd11 physical text entry at the test center not allowed without print call letter تو یہ جو call letter تھا یہ آپ لوگوں نے print کرنا ہوتا ہے ان کی ویب سائٹ سے ہی نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ gd11 کے لیے student کو جو ہے وہ interview کا جو میسج آئے تھا اور یہ جو gd7 کے لیے 2022 کا ہے جنرل ریوٹی گریڈ 7 کے لیے جنرل ریوٹی گریڈ 11 کے لیے physical test ہونا اس کا مطلب یہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ male اور female candidate کے لیے کون کون سے test ہوئے تھے intelligence bureau کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی student نے test کی تیاری کرنی ہو intelligence bureau کی carding to 2024 کے paper pattern کے carding انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو 2024 کے paper pattern کے carding test کی تیاری کروائیں گے اور اس بات کی ہماری shorty ہوگی انشاءاللہ جو ہم material آپ کو provide کریں گے جو آپ کو پڑھائیں گے اسی میں سے آپ لوگوں کا paper بن کر آئے گا اور آپ لوگوں کی selection کی بھی ہم 100% guarantee دیتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اگر آپ اپنا 100% دے کر کام کریں جو جو چیزیں ہم آپ کو کروائیں آپ اپنا 100% دے کر right direction کے کام کریں تو پھر ایسا possible ہے ہی نہیں کہ آپ کی selection نہ ہو nothing is impossible student اب بات کریں گے کہ آپ لوگوں کی یہاں پر جو ہے وہ mail کے لیے physical test ہوگا female کے لیے آپ کا physical test ہوگا mail کے لیے یہاں پر height بھی measure کی جاتی ہے chest بھی measure کی جاتی ہے اور اس کے بعد student سے running بھی کروائی جاتی ہے وہ same procedure ہوتا ہے female کا female کا جس دو test ہوتے ہیں ایک ان کی height measure کی جاتی ہے second number کے اوپر ان کی running کروائی جاتی ہے یہ دو test جو ہے وہ female candidates کے ہوتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں یہ student running کی تو running student جو ہے وہ male candidate کے لیے جو previous year میں 2022 کے اندر ہوئی تھی وہ 8 minute running ہوئی تھی 1.6 km mail candidate کے لیے female candidate کے لیے 10 minute میں 1.6 km female candidates کے لیے running تھی male candidate کے لیے 8 minute تھے 10 minute جو female candidate کے لیے تھے یہ میں بات کر رہا ہوں 2022 کی ابھی کے لیے جو new procedure آئے گا وہ میں آپ لوگوں کو inform کر دوں گا اب second number کے اوپر discuss کرتے ہیں کہ roll arm slips کب اور کیسے ملے گی اس کے علاوہ height کے اگر بات کریں height جس طرح باقی department سکندر ہوتی ہے اسی طرح پانچ دو پانچ فٹ دو انچ female کے لیے پانچ فٹ سات انچ جو ہے وہ male candidate کے لیے اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم چسٹ کی تو وہ 33 سنچ نارمل ساڑھے چونتی سنچ جو ہے وہ فلاو کے ساتھ جو یہاں پر student کی چسٹ require ہوتی ہے اوکے students اس کے علاوہ student نیکس سب سے important جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ کون کون سے پوسٹوں کے لیے ہوگا باقی تمام طرح پوسٹوں کے لیے ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور ان دو پوسٹوں کے لیے gd7 gd11 کے لیے آپ کا physical test conduct کے جائے گا اب ہم سب سے important چیز جو آپ لوگ کی سب سے زیادہ پوچھے جانے والی demand والی چیز ہوتی ہے sir role of slips کب آئے گی اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے student آپ لوگ کی جو role of slips ہے role of slips میں آپ لوگوں کا تقریباً ڈیڑھ منتھ کم سے کم لگے گا جو ہے intelligence bureau کے اندر تو آپ لوگ کو اسی طرح کا سیم پروسیجر کے ساتھ آپ لوگوں کو sms آئے گا آپ لوگوں نے پھر ان کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے اپنے role of slips ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی جس طرح ان student کو sms آیا ہوا تھا فرس یہ چیز clear ہوگی کہ آپ لوگوں کو sms آئے گا پھر آپ لوگوں نے ان کی ویب سائٹ سے جا کر role of slips ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی اور اب بات کرتے ہیں کہ کب تک آئے گی تو آپ لوگوں کا سکریبن ڈیڑھ منت آسانی کے ساتھ لگ جائے گا کیونکہ ابھی ان کا process ہوتے ہے apply کرنے کا apply کرنے کا جیسے process ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا application کی چھاند بھی ان لگ جائے گی اور intelligence bureau کیونکہ ایک خفیہ دارہ ہے پھر ان کی security جو ہے ان کا different جو process ہوتے تاکہ کوئی بھی information further out نہ رہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر ورک کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ آپ لوگوں کا physical test start ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ students preparation آپ لوگ کی running آپ لوگ کا written test میں سب سے important کردار آپ لوگوں کو ہوتا ہے written test کے اندر جو آپ لوگ کا merit بندتا ہے 85% تک ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کے written test کے اوپر depend کرتا ہے باقی تمام تر پوسٹوں کے لیے جن کی candidates نے apply کے ہوئے چاہے data entry operator ہے stenotype star dark room ہے technician ہے باقی تمام تر پوسٹوں کے لیے نا آپ لوگ اپنی written test کی تیاری آج اسے continue رکھیں proper ایک ترتیب سے start کیا کریں اس کو اگر آپ لوگ ہم سے preparation کریں تو آپ لوگ کو each and everything بنی بنائی مل جائے گی بس آپ لوگوں نے prepare کرتے جانا ہے بس اپنے exam کے اندر correct answer enter کرتے جانا ہے ٹھیک ہے باقی اگر آپ لوگ خود اپنے test کی تیاری کرنا چاہیں تو آپ لوگ dear student اس کو proper ترتیب کے ساتھ top to bottom start کریں یہ نہیں کہ کوئی چیز جہاں سے بھی میل اس کو start کر لیتے ہیں پہلے پاکستان study کو start کریں پھر انگلیش کو پھر جنرل نالج کو پھر اس کے علاوہ اسلامی study کو پھر basic mathematics کو ایک چیز پکڑیں اس چیز کے اندر فرد ہے جتنے بھی سب topics ہیں سبجیکٹ کے اندر جتنے بھی topics ہیں 20-25 topics ان کی list بنائیں پھر انہیں سے ایک ایک topic کو cover کریں پھر اس کے اوپر جو ہے انگلیش کے تمام تر topics کی پھر exercise کریں practice کریں تاکہ جو ہم نے سیکھا ہے ہمیں وہ آتا بھی ہے یا نہیں ہوپلی اس ٹھون آپ لوگ کو تمام تر چیزیں سمجھ آ چکی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح ایک اور informative ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور دیکھتے رہے گے چینل وی آف لرننگ اللہ حافظ